ناظرین دبائی میں بہت ہی بری طرح سلاب آیا تھا جو کہ سلاب تقریباً کوئی پچتر سال کی بارشوں نے ریکارڈ توڑ دیا تھا جو دبائی میں بھی اسٹیم سلاب آیا تھا اور میرے ساتھ اسٹیم پامس موجود ہے سید وحاب شرازی انہوں نے کہا تھا کہ جب سے دبائی میں مندر بنا ہے اور جب سے یہ مندر بنا ہے تب سے دبائی کے برے حالات شروع ہو چکی ہیں یعنی کہ دبائی ایک ترقی آفتہ ملک تھا اور اب دبائی کس سائٹ پہ جائے گا یہ ساری بات بتائے گا کیونکہ یہ پامسٹ ہے پال نکالتا ہے اور بتاتا بھی ہے نجومی بھی ہے اب ساری بھقیقت جانے گے کہ آگے کیا حالات ہونے والے ہیں دبائی کے اور سعودیہ کے کیا حالات ہونے والے ہیں باقین سے جانے گے اسلام علیکم آپ نے جیسے کہا تھا کہ دبائی میں سلاب آئے گا جب سے مندر بنا ہے دبائی میں تو دبائی کے برے حالات شروع ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اس کی طرف سے دو تین چیزیں ہیں ایک تو میں اپنا بتاتا ہوں نہیں ہے جی میں جفر جوتا وہ بارے امام کا صاحب ہوتا ہے یہ پھر لو نجومیوں والا صاحب نہیں ہوتا ہے نمبر ایک دوسرے نمبر کے اوپر اس کی ایک یہ وجہ تھی بتانے کی میری دوسری وجہ یہ تھی چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی سرکار نے فرمایا تھا کہ جب مشرق سے طرح سے نا یہ اسلام کو جب سسٹم سارا خراب ہوگا یہ عدر بدل کریں گے کیامت کی نشانی کیامت کی نشانی ہوگی شام میں حالات دیکھ لیں آپ یمن میں دیکھ لیں فلسطین میں دیکھ لیں یہاں سے اٹھیں گے یہاں سے اٹھیں گے اٹھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی بھی طاقت نہیں ہم اٹھمی ملک ہیں یار میری پچونجا سال عمر ہے اچھا جب آپ نے کہا ہم اٹھمی طاقت ہیں سلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ ہمارے یہ چھوٹو چھوٹی وام کو چھوٹ دو آپ ساٹھ پین سال کے ستر سال کے بندوں کو رابطہ کرو حکومت کرے رابطہ ان کو ساروں کو فلسطین بھیجو وہ جائیں گے خوشی سے جائیں گے دبائی والی سائیڈ میں مجھے بتائے دبائی میں یعنی کہ ایک ترقی آفتہ ملک ہے دبائی یعنی کہ گورے بھی وہاں پر آتے ہیں سیلس پاٹے کے لیے وزٹ کے لیے اتنی ترقی آفتہ ملک ہے تیل کے کھوے ہیں ان کے پاس ان کو ضرورت ہی یہ کام کرتے ہیں نہیں 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 اب نہ ان کے پاس تیل کے کھوے رہیں گے ہمارے نبی کا فرمان ہے نمبر ایک نمبر دو جس طرح یہ انہوں نے اوپر اٹھا تھا نا دبائی ان کو تو چاہیے تھا کہ اسلام کے ہر قدم کے اوپر قدم رکھتے ہیں انہوں نے سعودیا کو بھی سار لگا لیا ادھر بھی ہر چیز بافر ہو گئی ہے کلاب بن گئے ہیں شادی ہر چیز ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہمارے لیے خانہ کعبہ روزہ رسول سعودی ہمارے لیے عزت کی جگہ ہے میوزیکل کونسنٹ ہو رہے تھے سعودیا میں ہوئے ہیں میوزیکل کونسنٹ ہوئے ہیں سلمان خان کو بقاعدہ بلایا گیا ہے وہاں پر سعودیا میں اس طرح کہ یہ جو عرب ممالک ہے اگر اس سائیڈ پر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرضی کریں گے تو پھر تباہی ہوگی تباہی نہیں یہ صفحہ استی سے مٹے جائیں گے یہ بات یاد رکھنا یہ صفحہ استی سے مٹ جائیں گے آگے کیا حالات ہونے والے کیا کہتے ہیں ابھی میں جو علم جفر کی روح سے کہہ رہا ہوں دباہی ہے نا دباہی شارجہ دباہی ہے ان کا تو جو ہونا نا وہ تو نظر آئی رہا ہے ستر سال بار سلاب آیا پانی اتنا ہو گیا کہ بنجر زمین کے اوپر پانی اللہ نے پیدا کر دیا ہے تو ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کا اشارہ سمجھے ہم بار 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 برج خلیبہ گرنے لگا نا ایک جھٹکے کا مارا ایک جھٹکے کی اللہ نے کہا نا میں حاضر ہوں لبیک ایک جھٹکے میں زیروں کے اوپر آجے گا یہ دباہی کے شیئر کو سوچنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے میرا جو زہچہ بتا رہا ہے زلزلے سلاب آئیں گے آگے اگر یہ صحیح نا انہوں نے اپنے آپ کو کیا تو صحیح مطلب مراد جو دباہی کا جو باچہ ہے انہوں نے میں اگر یہ ویڈیو ہندو بھائی دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے مذہب کے خلاف نہیں ہوں ٹھیک ہے ان کا اپنا مذہب ایک ان کا اپنا مذہب ہے ہندو بھائیوں کا اگر وہ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو دل اظہاری مت کیجئے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چودہ سو سال پہلے دباہی اب عرب ممالک سے جتنے بدھ تھے اور جتنے مندر تھے وہ توڑ دیا گئے تھے بدھ نکال دیا گئے تھے اور آج اسی عرب ممالک میں مندر بن رہے ہیں بدھ بن رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے پھر تو عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے تو یہی کہنا مارا ہے کہ اگر یہ نہیں سوچا انہوں نے ابھی تو تو پھر آگے یار انہوں نے کہا دباہی نے کیا سوچنا تو انہوں نے سعودیہ کو پر لالیا ہے جو سلامی جمہوریہ سار ملک کے لیے جو خانہ کعبہ روزہ رسولہ جس کے اوپر سعودیہ میشک سعودیہ سے آپ لاکھ دشمنی کریں لاکھ برا غلط کریں لیکن ہمارا کعبہ ہدھا ہے ہمارا روزہ رسولہ ہدھا ہے ہم ان کو کیسے ہم تو ہر طرح ان کا ساتھ دیں گے لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ اب سعودیہ بھی اٹھ کے دباہی اٹھ کے مندر کھڑے ہو جائیں یا متبرستی شروع ہو جائیں یار یہ تو غلط ہے نا اسلامی ملک ہے ہمارے مسائدر پاکستان میں کریشنا مندر ہے ہمارے دوسرے کافی مندر ہے کافی مندر ہے تاریخی جو تھے پاکستان اور انڈیا آزاد ہونے سے پہلے جو مندر تھے وہ بھی بھی موجود ہے کافی تعداد میں وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن ہم ان کے خلاف نہیں ان کے مذہب کے لیکن اب یہ ہے کہ سعودیہ اور دبائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بدھ کو توڑ دیا گیا ہے اور مندروں کو ختم کر دیا گیا فنا کر دیا گیا تو پھر عرب مبالک کو سوچنا چاہیے وہاں کے بادشاہوں کو سوچنا چاہیے کہ مندر نہیں بنانا چاہیے تھا وہاں پر اگر مندر بنائے تو وہاں پر پھر عذاب ہی آئے گا اللہ کی طرف سے اور یہ ایک چھوٹی سی جلگ تھی یہ کوئی بڑا سہلاب نہیں تھا ایک چھوٹی سی جلگ تھی آپ ایک چھوٹی سی جلگ دیکھ لیں اللہ کی طرف سے کہ کیسے پہلے طوفان آیا اور طوفان سے کیسے وہ بڑی بڑی جو مارتے ہیں جو عربوں کی مارتے ہیں اور عربوں کی گاڑییں وہ ڈوب رہی ہیں اور جو بڑی بڑی عربوں کی مارتے ہیں وہاں سے فنیچر نکل رہا ہے فنیچر اوڑ رہا ہے ہواں میں اوڑ رہا ہے اسمانوں میں اوڑ رہا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے چھوٹا سا عذاب تھا یہ ایک چھوٹا سا نظرانہ جد تو دکھایا دوبائی کو اگر ابھی بھی دوبائی نہ سود رہا تو آگے مزید کیا ہوگا اللہ کی طرف سے کتنا بڑا عذاب آئے گا ان کو سوچنا چاہیے کہ مندر بنانا اور ایک کرشنا کا مندر جب آپ دوبائی کے اندر بنا رہے ہیں تو یہ تو پھر سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ چیلنج دے رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑ دیئے تے بودھ کو تو آپ کو بھی نہیں چاہیے کہ دوبارہ وہاں پر ارموبالک کھڑا ہو کر مندر بنائے اور وہاں پر بودھ کھڑے کر دیں تو آگے کچھ ہوگا دوبائی میں کچھ دوبائی ہمارا جو قرآن ان اللہ ماں صابر ان صبر کرنے والوں کہ اللہ صاحب ہم تو صبر کر رہے ہیں نا مسلمان ان اللہ لے کلے شیعان کدیر اللہ کہہ رہا کہ مہار شاہ کے اوپر کاتر ہوں دوبائی کا کنگ کیا ہے برج خلیبہ کے آئے وہ دیکھے ان کے شاعرے کی بھی مار نہیں ہے حضرت جبرائیل کا پر کی بھی مار نہیں ہے اللہ تو بڑی دور ہے رحمان تو بڑی دور ہے رحیم تو بڑی دور ہے سعودیہ کو دوبائی کے کنگ کو ممالک کو سوچنا چاہیے ہندو کا اپنا مذہب ہے وہ ہندوستان میں انڈیا میں ٹھیک ہے کر رہے ہیں میں ہندو بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں آپ لوگ کا اپنا مذہب ہے لیکن ہم بادشاہوں کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرضی کریں گے اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے چھوٹی نشانیاں تو دیں گے پھر آپ کو پھر عذاب تو آئے گا اللہ کی طرف سے اب دیکھیں اب اتنی بڑی بڑی امارتیں ہیں اور وہ امارتیں کیسے ہلی ہیں صرف چھوٹی سی ہوا چلی ہے زیادہ نہیں ابھی آگے کیا ہونے والا ہے اب یہ ہمارے عرب ممالک کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہاں پر یہ مندل ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا مجھے دیز کیا جازت اللہ حافظ